موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکتو آج آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر پچھلے کئی دنوں سے مختلف سوالات آئے ہیں بعض سوالات مردوں کی طرف سے ہیں اور بعض سوالات خواتین کی طرف سے ہیں زیادہ تر سوالات مردوں ہی کی طرف سے آئے ہیں مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ زندگی میں کسی مون پر کوئی اچھا لگ گیا اب جو اچھا لگ گیا اب وہ ملا نہیں اس نے کسی اور کے ساتھ اپنے گھر کو بسا لیا تو اب چونکہ انہیں اچھا لگا اور ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی اس لیے اب یہ ناراض ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں کہ ہدایت کے راستے پر تھے اچھے خاصے تھے لیکن وہی ہوتا ہے کہ شیطان کا غلبہ کبھی بھی آ سکتا ہے کچھ شادی شدہ لوگوں پر بھی یہ شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے کہ گھر میں بیوی موجود ہوتی ہے ایک پاک زندگی چھوڑ کے ناپاکی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور جب گناہوں اور غلازتوں سے اللہ بچا لیتا ہے تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں سوچنے کی بات ہے اسی طرح بعض نوجوان اچھے بھلے ہوتے ہیں دیندار بھی ہوتے ہیں لیکن جوانی کا غلبہ شہوت کا غلبہ کسی لڑکی کے چکر میں پھز گئے یا کوئی باہیا لڑکی کبھی شیطان کا غلبہ ہو گیا کوئی مرد پسند آ گیا تو اس کے پیچھے فریفتہ ہو گئی اور پھر ناملنے کی صورت میں کبھی لوگ ایسا سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے نہیں ملی تو اس سے بھڑ جاتے ہیں اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم دیندار ہیں اس لئے اللہ ہماری تو سنے گا ہی سنے گا ہم نے جو مانگ لیا وہ تو ملے گا ہی ملے گا اور جب نہیں ملتا تو پھر بپھر جاتے ہیں کچھ بھٹک جاتے ہیں کچھ تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے تو واپس آتے ہیں تو اب دیکھیں احساس بڑی چیز ہے مختلف ٹاپکس کو میں آج لے کے آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہوں اس لئے مختلف باتیں کر رہا ہوں لیکن سب جڑی ہوئی ہیں احساس ہو جائے انسان کو نا اور وہ پلٹ آئے تو یہی توبہ ہے اور یہی توبہ ہے اور پھر انسان یہ خیال نہ کرے کہ بتانی قبول ہوئی کے نہیں ہوئی کیونکہ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا آپ یوں ہی دلدل میں فسے رہتے اور رب سے دور رہتے رب نے اپنے قریب بلانے کیلئے توبہ کی توفیق دے دی اس لئے آپ واپس آگئے ہیں آپ کی واپسی کا سفر آپ کو مبارک ہو اب پھر غلط راستوں پہ نہ چلنا اور جو غلط راستوں پر چل رہے ہیں وہ انہیں چھوڑ کر توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف آئیں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو گناہوں کا راستہ گناہوں کا راستہ ہے اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے اور دیکھو ایک بات یاد رکھو ہم ایک چیز کی خواہش کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ملے چاہے آپ دیندار ہوں چاہے آپ نیک ہوں چاہے آپ کی باقی دعائیں قبول ہوئی ہو چاہے لوگ آپ سے دعا کراتے ہوں چاہے آپ کتنے ہی پارسا ہوں لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہر چیز ملے جس کو وہ مانگے کیونکہ دیکھو دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کون ہے رحیم ہے رحمان ہے سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا سب سے بڑھ کے کرم کرنے والا اپنے بندوں پر نہایت مہربان تو سوچو کہ جو نہایت مہربان ہے وہ کہ آپ کو کوئی ایسی چیز دے دے گا جو آپ کے لئے نقصان دے یعنی ہم اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیں گے جس سے اسے خود نقصان پہنچے ایون دو وہ اس کی ضد کر رہا ہوں تو وہ رب ذل جلال کیسے اپنے بندے کو ایک ایسی چیز دے دے جو اس بندے کے لئے نقصان دے بلکہ وہ تو ایسی چیز اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جوانی کے جوش میں ہم کسی کو پسند کرتے ہیں لیکن ہماری آنے والی زندگی کے لئے وہ شخص اچھا نہیں ہوتا ہماری آخرت اور عاقبت کے لئے وہ اچھا نہیں ہوتا یا ہم اس کی آخرت اور عاقبت کے لئے اچھے نہیں ہوتے یا آنے والے دور میں کچھ کچھ پچھ کچھ پچھ رہے اور پھر معاملات خراب ہوں تو بہتر ہے کہ ایسے رشتے نہ ہی ہوں تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھتے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں اسی طرح کی چیزوں کی طرف نشان دہی ہے سورہ کحاف آپ نے اگر پڑی ہو ترجمہ سے پڑی ہو نہ پڑی ہو تو وہ واقعے تو ضرور پڑھیں جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے اور اگر اس کا بھی وقت نہیں ملتا تو چینل پر میرے چینل پر اس واقعے کو میں نے ریکارڈ کیا ہے کے دوران ایسے واقعات ہوئے جن کا تعلق اگر ظاہر سے دیکھا جائے تو بڑے عجیب سے تھے ناپسندیدہ تھے پر ان میں جو اسرار و رموز چھپے ہوئے تھے جو نصیحتیں چھپی ہوئی تھیں جو اچھی چیزیں چھپی ہوئی تھیں اس کا اظہار اور اس کی چیز تو آنے والے وقت میں ہی ظاہر ہوئی کبھی رائٹ اوئے کبھی چند سالوں کے بعد کبھی زیادہ عرصے کے بعد لیکن اچھائی اس کی ظاہر ہوئی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اصول بتایا ہے کہ بعض چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن ان میں تمہارے لئے شر ہوتا ہے اور بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ تم ان سے کراہیت محسوس کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لئے اچھی ہوتی ہیں تمہارے لئے ان میں خیر ہوتی ہے تو اپنے رب سے خیر مانگو عفیت مانگو اور جو چیزیں نہیں ہوئیں ان پر تمہارا بس ہی نہیں تھا پیسے بھی تمہارا بس تو ہے نہیں تم تو بس مانگ سکتے ہو بندے ہو تو بندے بن کے رہو یہ فرعونیت ہوتی ہے کہ بندہ ایک کیس کا اظہار کرے ایک خیال کا اور وہ پورا نہ ہو تو بپر جائے یہ شیطنت ہوتی ہے شیطان کا طریقہ ایکار ہوتا ہے جو بندہ ہوتا ہے وہ تو پھر نظریں چھکائے اپنے رب کا شکر بجال آتا ہے کہ باری تعالی یہ کام نہیں ہوا اس میں تیری مسلحت ہوگی اور یہ کام ہو گیا اس میں تُو خیر کر دے تو اس لیے کبھی آپ دکھی نہ ہو لا تقنطو من رحمت اللہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے رب کی رحمت سے نہ امید نہ ہو حرام سے بچو برائیوں سے بچو گناہوں سے بچو شہبت کا غلبہ ہو جاتا ہے فطری عمل ہے لیکن جو لڑتے ہیں اس کے اوپر قابو پاتے ہیں اصل میں وہی تو بہدر ہیں جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ نہنگو اجدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا نہنگ کہتے ہیں مگر مچ کو نہنگو اجدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا نفس امارا کو مارنا پچھاڑنا اصل میں یہی تو سب سے بڑی وہ لڑائی ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے اور دیکھیں آپ دن بھر میں ہم زیادہ تر برائیاں زیادہ تر گناہ اسی لئے کرتے ہیں کہ ہم نفس کے ہاتھوں بک جاتے ہیں اس کے غلام بن جاتے ہیں اور جو غلام نہیں بنتے وہ نفس سے لڑتے ہیں اسے پچھاڑتے ہیں اسے روحانیت کے جام پلاتے ہیں اور اس کو نفس لواما سے مطمئنہ تک لے جاتے ہیں اور پھر استقامت یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے نفس مطمئنہ کے بارے میں کیا خوبصورت بات قرآن کریم میں فرمائی کہ اے نفس مطمئنہ تو اللہ نے مخاطب کیا نفس مطمئنہ کو کہ وہ اس مقام پر ہے کہ اللہ نے اس سے خطاب کیا تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ گناہوں کے راستوں کو چھوڑ دیں اور جب کوئی چیز نہ ہو آپ کی مرضی سے تو آپ کی مرضی سے تو ویسی بھی کوئی چیز نہیں ہونے والی تھی تو اس لئے کبھی اللہ تعالی نہ اروج دے تقوی دے کوئی مقام دے تو اس پہ غرور و تکبر نہ کریں اللہ کے آگے جھکے رہیں اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کریں اور توبہ جو ہے وہ انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور توبہ کی توفیق اللہ دیتا ہے ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں بڑی چیز ہوں کہ توبہ بھی کر لی ہے میں نے نہ نہ اس میں بھی غرور و تکبر نہ کرنا کہ سب رب کا کرم ہے اس کا فضل ہے تو اس سے جڑے رہو اور اسی سے جڑے رہو اور یہ راستہ یہ معاملہ بندھا رہے جڑا رہے کسی سے دنیا اور آخرت کی فلا ہے امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس میں ڈھکے چھپے الفاظ میں میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہیں زیادہ کھل کر میں ہر دفعہ تو ہر چیز نہیں بیان کرتا آپ لوگ عقل مند لوگ ہیں ماشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں کہ کن برائیوں کی طرف معاشرے کی میں اشارے کرتا ہوں ہر کوئی فلمی ہیرو بننا چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سپر مین بن جائے سپائیڈر مین بن جائے کچھ اس طرح کا چیزیں کرے جو خلاف خرقت خلاف عادت ہوں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ریالٹی میں اور فلمی دنیا میں بڑا فرق ہے تو ریالٹی کو اپنائے اور اپنے رب کی فیصلوں سے راضی رہیں اور اسی میں دنیا اور آخرت کا سکون ہے اور گناہوں سے اور برائیوں سے بچیں اور یاد رکھیں کہ ہمارا رب ہمارا پیارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے اور اصل میں سکون میرے ہی ذکر میں ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھی محبتوں کو اور پیار کو بانٹی ہے پر غلط راستوں پر محبتوں اور پیار کو بانٹی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں